اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا ریویو میڈیکیٹڈ کریم کے بارے میں ہے پریٹین یہ جو کریم ہے بسکلی یہ جو آپ کے چہرے کے اوپر لارج بورز ہوتے ہیں ان کے سائز کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور اگر آپ کے چہرے کے اوپر پگمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو یہ اس کو ریڈیوز کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے میری سکین کی اوپر جو ہے کلوزڈ کومی ڈھونز کا مسئلہ ہوگا تھا جنہیں اب وائٹ ہینڈز کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری سکین کافی سارے مسئل کا شکار رہی ہے یہ غلق دکھ پری داستان ہے جو میں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو کریم ہے یہ کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اب جیسے اس کو اپنی سکین کی اوپر لگائیں گے یا آپ کی سکین میں فوراں اپزورب ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لئے آپ کو اپنی سکین کی اوپر ایک اورنج سٹینٹ محسوس ہوگا لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جائے گا اور اس کریم کے ٹیکسٹور کافی سمودھ سا ہے نہ تو یہ آئلی ہے اور نہ ہی یہ ڈرائنگ ہے تو یہ آپ ہر سیزن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں جب میں نے اس کریم کو لگانا شروع کیا تھا تو ایک دو دن مجھے اپنے سکین کی اوپر ہلکی سی ایچنگ محسوس ہوتی تھی چین والے ایریا پر لیکن دو تین دن لگانے کے بعد جب سکین تھوڑا یوز ٹو ہوئی نا اس کریم کے ساتھ تو وہ ایچنگ والا مسئلہ بلکل سالو ہو گیا تھا پھر مجھے دوبارہ کبھی بس سے ایچنگ نہیں ہوئی جہاں تک بات کریں کہ اس نے میرے پورس کے سائز کو ریڈیوز کیا ہے یا نہیں تو اس میں تو مجھے ابھی کو خاص فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن جو چہرے کے اوپر داگ دھبے سے پڑ گئے تھے وہ کافی حد تک لائٹ ہو گئے ہیں اور یہ کریم آپ نے ایک طفح اپلائی کرنی ہے چاہے تو آپ دن ٹائم کر لیں چاہے تو آپ رات ٹائم کر لیں میں یہ رات ٹائم یوز کرتی ہوں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی پرائیس اس کے ہیں وان تھاؤزنٹ آن لائن مل سکتی ہے یا نہیں یہ میں چیک کر کے بتاؤں گی اگر مل سکتی ہے تو میں اس کے لنک جو ہے آر ڈسکرپشن میں ڈال دو گی اگر آپ کی سکرین بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کچھ دن ایریٹیٹ کرے لیکن جیسے ہی آپ کی سکرین اسکرین سے یوز ٹو ہوگی تو آپ کو ایریٹیشن کا جو مسئلہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو پلیز کمٹ کر کے پوچھئے جزاک اللہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر